ڈسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربودو ٹی وی میں ہو شامدی بیس دل قادر چودہ سو چالیس سجری با مطابق تئیس چلائی دوزار انیس کے سعودیروں کے تاظترین حفروں کے ساتھ حاضر ہو سعودیروں کے پہلے زیرے آپ اجائب گھر میں کیا ہے سعودیروں میں پہلے زیرے آپ اجائب گھر میں شرکی ریجن کے دارہ رحمت دماغ میں قائم کیا گیا ہے ہاف مون سارے پر سمندری ہوتا ہوڑوں نے اپنی نویت کا پہلے انفرد کارنامان جام دے کر سب کے دل جیتے لیا با ٹونڈی فور کے مطابق سعودی ہوتا ہوڑوں لڑکیوں نے حلی جی ممالک کے قابلے دی مکامہ سمندر کی تیمہ اتر کر تیار کیے ہیں ان میں حریفہ ٹاور، 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 ٹاور زیرے کھابلے جی کر رہے ہیں سعودے آپ اجائب گھر دیکھنے والوں کو کہنا ہے کہ یہ بہت پروکشش اور نواتر پر مشتمل ہے اس کی بدولت ہاف مون سارے جیسے ہے جسے عرب شاید کی نصفل کمل کہتے ہیں سعود میں بہت نمکل ہو گیا ہے ہم کمیشہ لیو مکیم غیر ملکی کے فیقصات میں یہ اجائب گھر دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ سعودی ارپا پہلے زیرے آپ اجائب گھر ہے سمندر کی طے میں ایک قریہ بسایا گیا ہے وہ سیرے مجسموں پر مشتمل ہے سمندر کی دنیا کو بھی اس میں سمو دیا گیا ہے سعودی ہاتھوں ریاب کے نیمسمت نیوز سے گفتبو کرتے ہیں وہ بتایا کہ اس اجائب گھری کا شوق ہے اس نے تمام اجائب گھر دیکھا ہے بڑا پروکشش کا وہ سارے نوجوان لڑکی اور لڑکیوں سے دیکھنے کے لیے گھتا ہوری سیکھنے لگے ہیں ایک اور گھتا ہور نے بتایا کہ اس اجائب گھر کی بدولت مشرقی ریجن میں سمندری مہور پڑا اچھا ہو گیا ہے ایک اور گھتا ہور نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اجائب گھر سمندری محلوقات کے لیے پروکشش علاقہ ہے یہاں مہور دوست اناصر سے مجسمیں بڑھائے گئے ہیں جلد ہی لائے یہ علاقہ گھتا ہوری کیسے آپ کا مرکز بن جائے گا سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی فیملی پیس سے مستشنا سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی اور سعودی لاتھون کا غیر ملکی شوہر مہانہ فیس سے مستشنا ہے البتہ غیر ملکی بیوی کے والدین اور اولاد اسی طرح غیر ملکی شوہر کے والدین اور اولاد کو اس سے استشنا نہیں دیا جائے گا محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر استفسار کیا گیا کہ کیا سعودی شہری کی بیوی پر مہانہ فیس مقرر ہے یا وہ اس سے مستشنہ ہے محکمہ پاسپورٹ جواب نے بتایا کہ سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی اور سعودی حتون کا غیر ملکی شورت ایسی صورت میں مہانہ فیس سے مستشنہ ہوں گے البتہ ان کے امرا والدین اور اولاد کو اس سے استشنہ نہیں ہوگا ان پر یہ فیس لاکھ بڑھو گی دری اتنا وزارت سعود کے مطابق سعودی روکی غیر ملکی بیوی کو سعود حدمات مہیا ہوں گے البتہ دھونتو کا علاج زج کی پانچپن ہڈیوں کے گوردے کی پیوندکاری اعضاء کی پیوندکاری پر فیس مصور کی جائیں گے لکسیم میں انگور میلہ سعودی اور غیر ملکی شائقین کی برپور دلچسپی لکوارہ کی بلدیاں نے ہارا لکسیم روڈ پر چھٹے اٹور میلے پر تتاہ کر دیا جہاں ہلسلیبیا سبق ویب سائٹ کے مطابق میلے میں ایک متیس انسٹال لگائے گئے ہیں سبقوروں کے لاؤں مختلف قسم کی سرخیمی شائقین کی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہیں یہاں ایک طرف تو انگور کے دچھے دعوت نظارے دے رہے ہیں تو دوسری جانب انگور کے مشروعات فروب کی جا رہے ہیں تیسری جانب اسٹیج فرام میں ایفریہ پروگرام اور نعموں کی محفلیں بھی سجی ہوئی ہیں حضر کوارہ بلدیا کے چیرمنن انجینی اور ماجد السالم نے بتا کہ انگور ملہ ہمارے جہاں بیاد مقبول ہے اس کے علاوہ خجوروں اور اسٹابلی کے ملے بھی لگائے جاتے ہیں انہوں ملے میں یہاں کہ بشندے کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ گورنر قسیم کا یہ کہنا بجا ہے کہ یہ صوبہ قدرتی نمتو کا حسانہ ہے ماجد السالم نے مسید کہا کہ انگوروں کے ملے سے اقتصادی فائد حاصل ہو رہے ہیں اسے قسیم کے لڑکوں لڑکوں کو کتی باری میں روز کر کے موقعیں مل رہے ہیں اس کی بطولت داری صحت کو بھی فروغ حاصل ہو رہا ہے اس نمائشوں میں اسٹالوں پر گرلیلو شیعہ جوز کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں انہوں نے فنکار اور مزاہی عدکار اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں حال میں برادی نے ایران کو کوئنین کی حلاف وزی پر سبق سکھائے سلوٹی وزیر مملکت برائے امور آرزہ آدل الجویر نے حال میں داری سے مطالبہ کیا ہے وہ سمندری جہاز رہنے سے مطالبہ بین القومی قانون کی حلاف ورزیوں پر ایران کو سبق سکھائے کچھ دشتہ اور روز وزیر حرجہ الجویر نے بتایا ٹویٹ میں کہا کہ حال میں سمندری جہاز رہنے کے حق کو کسی بھی شکل میں مطافر کرنا بین القومی قانون کی حلاف ورزی ہے الجویر نے مزور دے کر کہا کہ ایران کو جو بات سمجھ رہا ہوگی جو کچھ کر رہا ہے وہ قابل برداشت ہے لے جرب میں برطانوی آئی ٹینکر سمیت بار تجارتی جہازوں کو روکنا بین القومی قانون کی صح لاف ورزی ہے دوسری جارم الجبیر نے ریاض میں امریک سفیر جانل خبی سید نروسی سفیر کسر گئی کوزو کوزولوف اور نپالی سفیر ڈاکٹر مہندر پر ساتھ سے الگلت ملکات ہیں کہ انہوں نے تینوں ملک کے سفرہ سے سردی رکھ کے تلقات اور باہمی قانون کے امور پر بات شکل کی علاوہ عزیم باہمی دلچسپی کے علاقائی کو پینل قوامی مور پر بھی گفتگو ہوئی یاد رہے کہ ایران نے برطانوی آئی ٹینکر پر کبسی کا جواز یہ پیش کیا کہ برطانوی آئی ٹینکر نے سمندری جہاز اور انہی کے سواد کی صحابت کی حلاف ورزی کی اس نے ماہی گیر کے ایک جہاز سے ٹکر کے بعد ترسیر کے علاق بند کر دی اور اپیلوں کا کھان نہیں دھراب زیادہ چھوٹی کے لئے تنہا میں کٹھوٹی سعودی بھی پیچھے نہیں چھوٹی سب کو اچھی لگتی ہے کون ہے جسے چھوٹی نہ پسند نہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو چھوٹی نہ لینا چاہتے ہیں یا پانی اس سے روالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں کوئی چھوٹی پسند نہیں کرتے تاہم عرب جھپانیوں سے بلکل موقع پر چھوٹی لینے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں تہیدہ عرب امراض کے شہری لمبی چھوٹی کے لئے تنہا میں کٹھوٹی تک کو قبول کرنے لینا چھوٹی سعودی بھی ان سے پیچھے نہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق کونیاں بار میں پیشہ ورانہ مور سے مطلق حبر ہیں تو جیسے یہ رپورٹیں اور جائزے دینے والی ویب سائٹ لنک ڈہان لنک ڈہان ہے تازہ ترین جائزے کے مطابق تیجے کے والے سے بتایا کہ امراض کے اٹھتیس فیصد شہری اور سعودی روپے بائیس فیصد لمبی چھوٹی کے تنہا میں کٹھوٹی کے لئے راضی ہیں اس جائزے میں شامل پچاس فیصد ملازمین کی عمرے کیون سے سچوٹر برس کے درمیان ہے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو جائزے میں شامل کیا جاتا ہے اس سے پتا چلا ہے کہ چیلیس فیصد اور ہماراتی اور سینتیس فیصد سعودی ملازمت کی ایسی پیشش قبول کرنے کے لئے کسی بھی قیمت پیر تیران نہیں کن میں انہیں ان کی دھوکوں کے حساب سے چھوٹی نہ دی جائے رہی ہو ہمارات کے تنٹالیس فیصد ملازمین نے اپنے دل کے بعد بہرتے ہوئے کہ ملازمت تلاش کرتے ہوئے ان کے پیش اور نظریہ بات رہتی ہے کہ انہیں چھوٹی کتنی ملے گی جہاں رائے پر رکھنے والے سعودیوں کی قداد شہر اسپائی جاتی ہے ایک ہزار سوڈانی آزمین حج آدم الحرمین شریفین کے سوسی مہمان آدم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے چہموریہ سعودان کے ایک ہزار شہروں کے لئے سرکاری طور پر حج کی انتظامات کا حکم دے دیا سعودیہ کے سرکاری نیوز ایجنسی اس پی کے مطابق حادر حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ڈالکر چہموریہ سعودان کے ایک ہزار شہروں کے حج کے لئے سرکاری سطح پر انتظامات کیے گئے ہیں سعودان کے ایک ہزار آزمین حج کے سرکاری حج کے انتظامات کی ذمہ داری وزارت مذہبی امور مدعوہ کرشاد اور آدم الحرمین شریفین حج پروگرام کو سنپی گئی ہے آدم الحرمین شریفین حج پروگرام کے جنرل سپروائزر اور وزیر برائے مذہبی امور اشیر ڈاکٹر عبدالعزیز علی شریف نے کہا کہ سعودان کے جن شہروں کے سرکاری حج پر انتظام کیا گیا ہے ان میں جمن میں شہید ہونے والے حوج کے سردہ کے پانچ سو رہکین کو مختلف کیا گیا ہے جب کہ پانچ دیگر پانچ سو میں عام سردانی شہری ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز نے کہا کہ حادم حرمین شریفین کی طرف سے سعودان اور دوسرے مولد کے مسلمانوں کے لئے سرکاری سطح پر حج کے انتظامات کے حکمات ان کی عالم اسلام کے لئے جذبہ حیر سگالی کی اقاسی کرتا ہے سعودی رب جمن میں سوڈانی فوج کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جنہوں نے ایرانی ہماری افتاہ ہو سیدہ شدل ردو کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی جانے قربان کی یہاں رہے کہ سعودی فرما روان کی طرف سے ہر سال فلسطین اور دنیا کا دوسرے ملکوں کے شہروں کی بڑی اتداد کو سلامی عبوت اور جذبہ حیر سگالی کے قابل حاج کرایا جاتا ہے حاج کے تمام حرجہ سعودی رب کے اقمت دا کرتی ہے ناظرین یہ رہی سعودی رب کے پچھلے چوبیس کنٹوں کی اہم ترینی حبریں ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے یا تجھے لائک کریں دوستو پر ساتھ شیئر کریں اور کرمائیں اور کمینٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل پر سسکرائب کرنے اور بینڈ آئکن پر ایس کرنے مطابق آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت